ہم وطن کے مادر وطن کے باوفا بیٹے ہیں یہ ہماری مادر وطن ہے ہمارے ابا اجداد نے پاکستان بنایا تھا ہماری مادر وطن گواہ ہے کہ ہم نے حسین کے ماننے والوں نے اس مادر وطن سے کبھی خیانت نہیں کی ہم کبھی اس کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملے امریکہ اسرائیل انڈیا ہندوستان اور بعض اسلامی ممالک جو پاکستان میں دشتگردی کرواتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملے کیسے ملے ہم تو مظلوم حسین کے ماننے والے ہیں یزیدوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں وطن کی افاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم امریکہ کے ڈرون عملوں کی مضمت کرتے ہیں یہ ڈرون عملیں ہماری سالمیت کے خلاف ہیں ہماری عزت کے خلاف ہیں ہمارے وقار کے خلاف ہیں اگر ہمارے وطن میں دشتگرد ہیں ہماری سیکورٹی کے داروں کو انہیں پکڑنا چاہیے اور باہر نکالنا چاہیے نہ امریکہ یزید کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ یہ حملے کرے یہ ہماری توہین ہے یہ ہماری انسلٹ ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں اتنے بے غیرت نہ بنو کہ تمہیں امریکہ کے سامنے جھگنا بڑے اپنی ملت پر اعتماد کرو امریکہ پر اعتماد نہ کرو ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو اس وطن کی بیٹی تھی ہم علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا مظلوموں کا ساتھ دینا ظالموں سے دشمنی کرنا شہید حسینی نے کہا تھا ہم ہر ظالم کے دشمن ہے خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو ہر مظلوم کی حامیہ خواہ وہ کافری کیوں نہ ہو یہ آفیہ صدیقی اگر ہندو بھی ہوتی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں وہ اس وطن کی بیٹی ہے ہمارے بے غیرت کو غمرانوں نے اسے امریکی یزیدوں کے حق پیچا ہے ہم برپور مطالبہ کرتے ہیں اس وطن کی بیٹی کو واپس لائے جائے اگر وہ ہم پاکستان کے تمام اہل سنت کو وعدت کا پیغام دیتے ہیں آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں جس طرح سے پاکستان مل کر بنایا تھا آؤ پاکستان کو مل کر بچائیں واللہ با خدا اگر پاکستان میں شیعہ اور سنی کٹھے رہتے نہ آفیہ صدیقی کو بیچا جاتا نہ وطن میں امریکہ ہوتا نہ تفرقہ ہوتا نہ اختلاف ہوتا نہ لڑائیاں ہوتی نہ یہ دہشتگرد ہوتے امن ہوتا سکھ ہوتا چین ہوتا برادری ہوتی اور پورے ملک میں حسینیت کی پکار ہوتی شہید قائد کی آباس شہید قائد کی آباس شہید قائد کی آباس شہید قائد کی آباس موسیقی موسیقی موسیقی